اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عرفی جاوید کے خلاف جاری ہوا فتوہ اب اسے مسلم قبرستان میں دفنانے کی جگہ نہیں ملے گی یہ باتیں شوشل میڈیا پر شیر کی جا رہی ہیں ناظرین کیا فلم اداکارہ عرفی جاوید پر فتوہ لگایا گیا ہے؟ کیا فلم اداکارہ عرفی جاوید کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہیں دفنایا جائے گا؟ ناظرین آخر کیا حقیقت ہے؟ جس کی وجہ سے شوشل میڈیا پر یہ بات خوب شیر کی جا رہی ہے فیلائی جا رہی ہے کہ عرفی جاوید پر جاری ہوا فتوہ اب اسے مرنے کے بعد مسلمانوں کے قبرستان میں نہیں دفنایا جائے گا ناظرین آخر پوری آخر وجہ کیا ہے؟ آخر کیا بات ہے؟ پوری جانکاری کے لیے ہمارے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں شیر بھی کریں لائک بھی کریں اور کومنٹ باکس میں جا کر اپنی رائے سے اپنی باتوں سے اپنے سجھاؤ سے ہمیں نوازیں ناظرین فیلی ماداکارہ عرفی جاوید کو کون نہیں جانتا جو بظاہر تو مسلمان ہے نام کے لیے لیکن اس کا لباس اس کا رہن سہن ایسا عوریانیت والا ہوتا ہے اور ننگا پن ہوتا ہے جس کو دیکھ کر شیطان بھی شرما جائے ناظرین کئی مرتبہ وہ اس بات کا بھی اقرار و اظہار کر چکی ہے کہ میں کبھی مسلمان سے شادی نہیں کروں گی ناظرین آئیے آپ کو اصل بات بتاتے ہیں جس کی وجہ سے شوشل میڈیا پر خاص کر اے بی پی نیوز کے فیس بک پیج پر آئی بی سی چوبیس کے فیس بک پیج پر اور دگر نیوز کے پیج پر یہ بات شیئر کی جا رہی ہے یہ بات فیلائی جا رہی ہے کہ عرفی جاویت پر فتوہ جاری دفنانے کے لیے قبرستان میں نہیں ملے گی جگہ ناظرین بات درس یہ ہے کہ کچھ سالوں سے عرفی جاویت کے خلاف لرائی لر رہے فلم ابھی نیتا فیضان انساری نے جوہو قبرستان کے انتظامیاں کو ایک درخواست پیش کی ہے ایک عرضی دیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ عرفی جاویت کو کسی بھی مسلم قبرستان میں دفنانے کی اجازت نہ دی جائے فیضان نے کہا ہے کہ عرفی پورے مسلم سماج کو شرم شار کر رہی ہے وہ جس طرح سے لباس پہنتی ہے یہ مسلم سماج کے خلاف ہے بلکہ میں تو کہتا ہوں یہ انسانیت کے خلاف ہے تو ناظرین یہ باتیں اس عرضی میں کہی گئی ہے یہ کسی مسلم علماؤں کے طرف سے نہیں بلکہ یہ فیضان انساری جو فلم ابھی نیتا ہے ان کے طرف سے کہی گئی ہے اسے فتوہ کا نام نہ دیا جائے بلکہ وہ تو ویسے ہی مسلمان نہیں ہے نہ کردار سے نہ اخلاق سے نہ لباس سے بلکہ نام سے ہے صرف تو ناظرین خلاصہ یہ ہے کہ فیضان انساری نے یہ بات قبرستان والوں سے کی ہے یہ کوئی فتوہ نہیں ہے تو ناظرین آپ نے پوری حقیقت جان لی کہ باپ دراصل کیوں ہیں فیلائی کیا جا رہی ہے اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میری بات اگر آپ کو پسند آئی ہو تو آپ شیئر ضرور کریں